یہ کسی نے سوال کیا ہے السلام علیکم میری بیٹی ایک سال کی ہے اور وہ آپریشن سے پیدا ہوئی ہے وہ ماں کا دودھ پیتی ہے اب میری بیوی پھر امید سے ہے حمل تہر گیا ہے میری بیوی آپریشن کے بعد کافی کمزور ہو گئی ہے اگر حمل کو ضائع نہیں کروایا گیا تو غالب گمان ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ حمل کو ضائع کرنا گناہ ہے تو کیا حمل کو ضائع کروا سکتے ہیں بابر نازم آباد کراچی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے اندر زیادہ اولاد کو پیدا کرنا یہ مطلوب ہیں اور شادی کا جو مقصد ہے قرآن کریم سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اولاد پیدا کرنا یہ شادی کا مقصد ہے حوص پوری کرنا یہ مقصد نہیں ہے اسی طرح حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اولاد جتنی زیادہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہیں اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ کسی عورت کا آپریشن ہو گیا ہے اور فوراں جو ہے یعنی ایک سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ حمل ٹہر گیا ہے اور دیندار ماہر ڈوکٹر کا کہنا یہ ہے کہ تین سے چار سال کا وقفہ اس میں کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ حمل جو ٹہر گیا ہے وہ چار مہینے کا ہو چکا ہے یا اس سے کم ہے اگر چار مہینے کا ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ ہے چار مہینے سے کم کا ہے تو اگر بیوی کے حلاق ہونے کا یقین ہو یا غالب گمان یہ ہے کہ اگر اس حمل کو ضائع نہیں کرائے گیا تو ایسی صورت میں بیوی جو ہے وہ حلاق ہو جائے گی تو اگر یقین ہو یا غالب گمان ہو پھر ایسی صورت میں چار مہینے سے کم کا جو حمل ہے اس کو ضائع کروانا جائز ہے اس کو ضائع کر سکتے ہیں